مووی سٹارٹ ہوتی ٹیکسی میں بیٹھے ڈیڈ بول سے وہ انڈین ڈرائیور سے بات دیکھنے لگ جاتا ہے اس کو باتوں ہی باتوں میں بتاتا ہے کہ اس نے ایک سال تین ہفتے اور پندرہ منٹ اس شخص کو جھونڈا ہے جس نے اس کے فیس کا یہ حال کیا ہے ساتھی و ماسک اٹھا کر تھوڑا سا فیس دکھاتا ہے جو کہ جلا ہوا ہوتا ہے دوسری طرف انٹری ہوتی ہے ویلن کی ویلن یہاں ایک میوٹن خریدنے آیا ہوتا ہے جب سپلائر وہاں آتا ہے تو کافی روٹ بات کرتا ہے جس سے ویلن کو غصہ چھڑ جاتا ہے سپلائر کا گلہ دباتا ہے اور اس کو زمین سے اوپر اٹھا دیتا ہے اس کو دھمکیاں دے کر دگاتا ہے اور پھر ساتسفائٹ ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے ویورز یہاں ہم دیکھتے ہیں ریٹ بول کیاوٹنے سے اترتا ہے اور بریج پر بیٹھ کر ایک پیپر پر ڈروائنگ کر رہا ہوتا ہے کہ ویلن کو کیسے مارے گا اب وہاں وہ ویلن کی گاڑیاں اور بائکس گزرتے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے سب ساتھیوں کو صرف ان بارہ بولٹس وہ دو دلوانوں کے ساتھ مارتا ہے زیویر سکول فر گفٹڈ یونگسٹرز میں آرام سے بیٹھا بریک فاسٹ کرتا کولوسس، ٹیڈ پول کی ساری لڑائی نیوز پر دیکھ رہا ہوتا ہے لڑائی ختم ہونے کے بعد ٹیڈ پول کو پتا چلتا ہے کہ جس بندے فرانسز کے پیچھے وہ آیا تھا وہ بھاگ چکا ہے خید بھی فلیش پاک میں چلی جاتی ہے فلیش پاک میں ہمیں ایک ویڈ ویلسن نامی شخص دکھا جاتا ہے ویڈ ویلسن دراصل پہلے ایک سپیشل سرویسز آپریٹر تھا جو کہ اب ایک مرسنری کا کام کرتا ہے ریسن جوب پوری کر کے وہ کلپ جاتا ہے جہاں بارٹینڈر اس کا دوست ہوتا ہے اس سے مزاق کرتے ہوئے ویڈ کے پاس ویلسن نامی لڑکی آتی ہے دونوں کی بارننگ اپنے مزریبل لائف پر ہوتی ہے اور اسی رات آر کے ایٹس پر ڈیٹ کے لیے جاتے ہیں جو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں وہ دونوں پورا ایک سال ڈیٹ کرتے ہیں کرسمنس پر ویڈ ویلسن کو کیا لیرک سے پروپوس کرتا ہے پروپوس کرنے کے بعد دونوں پیکچر لیتے ہیں اور ویڈ واپس بیٹ پر لیٹنے لگتا ہے تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ویڈ کی لنگس، لیور اور برین میں کیانسر ہے ویڈ یہ سنکا بینے سا کے لیے بہت پریشان ہو جاتا ہے سینز واپس پریزن میں آتا ہے اور ڈیٹ پول سال سے ایک دشمن کو چیت دیتا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر وہ فرانسز جیسے شخص ہوتا تو کہاں چھپتا اس کو اپنے پیچھے سے موٹر بائک کی آواز آتی ہے بائک پر بیٹھا شخص فرانسز ہی ہوتا ہے اور ڈیٹ پول اسے بھی اپنی سوڈ سے رو کر سوڈ اس کے آر پار کر دیتا ہے ڈیٹ پول فرانسز کو یاد کروانے کے لیے ماسک جھاک اپنا چہرہ دکھاتا ہے جسے فرانسز کو یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے ویڈ ویلسن کہتا ہے ویڈ اس کو اپنا فیس خیاب کرنے کے لیے ذمہ دار سمجھتا ہے اور اس پر اس سے مانے لگتا ہے سینس پاس پر شفٹ ہوتے ہیں ویڈ وینیسا کو اپنے پرائز پوزیشنز دکھا رہا ہوتا ہے وینیسا اس کی حالت دیکھ کر رونے لگتی ہے ویڈ اس کو سمجھاتا ہے کہ کینسل اس کی پرابلم ہے اور وہ وینیسا کو بھی اپنے ساتھ اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا ویڈ اس کو چھوڑ کر کلاب جاتا ہے اور ویزل کی باز بیٹھتا ہے ویزل اس کو بتاتا ہے کہ کارنر پر بیٹھا شخص اس کا ویڈ کر رہا تھا ویڈ اس کے پاس جاتا ہے وہ شخص اپنے آپ کو ریکروٹر بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس ایک میتھرڈ ہے جس سے ویڈ کا کینسر کیور ہو جائے گا اور اگر وہ چاہے تو اسے سپر ہیرو بھی بنایا جا سکتا ہے ویورز اب ہمیں واپس پریزنٹ کے سینس پر لائے جاتا ہے جہاں گولوسس ڈیڈ پول کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی سپر پاوست کا غلط استعمال کر رہا ہے لیکن ڈیڈ پول اس کی کسی باتوں کو غور نہیں کرتا کولوسس ڈیڈ پول کو آرام سے اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے لیکن ویڈ اس کو بتاتا ہے کہ فرانسز ڈیزارف کرتا ہے جو اب اس کے ساتھ ہو رہا ہے جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو فرانسز بھاگ گیا ہوتا ہے ویڈ اس نے میں کولوسس کو بار بار اٹاک کرتا ہے اس وجہ سے ویڈ کی دونوں رس اور ایک ڈان ٹوٹ جاتی ہے کولوسس کی رس کو اپنے ہاتھ سے بانتا ہے اور اس کو غصیرتہ اپنے ساتھ لی جا رہا ہوتا ہے اگلا سین پھر پاسٹر دکھاتے ہیں ویڈ کو ایک لاب میں لے جائے جاتا ہے وہاں اسے ایج ایکس اور اینجل ڈسٹ ملتے ہیں ویڈ کو ٹارچے ٹیکنیک سے بزارا جاتا ہے کبھی اسے وپ سے مارا جاتا ہے کبھی اسے ڈراؤن کیا جاتا ہے کبھی اسے آئیس وارٹر سے بڑے کنٹینر میں رکھا جاتا ہے اور کبھی اسے الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں ویورز نیک سین میں ویڈ اپنے ساتھ رہنے والے پیشنٹ سے باتے کر رہا ہوتا ہے جب ایج ایکس اس پیشنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ اسے میں ویڈ کو ایک گلاس چیمبر میں ڈالتا ہے جس میں آکسجن نہیں ہوتا باڈی کو آکسجن نہیں ملتا تو وہ بلوچ اپ ہونے لگتی ہے اور ایسے لگتا ہے جسے ایسر بھینکا گیا ہے فرانسز و اینجل ڈس ویڈ کو چیک کرنے آتے ہیں تو ویڈ اس کو سر مارتا ہے فرانسز اینجل کو وہاں سے بھیج کر فرانسز چیمبر بند کر کے چلا جاتا ہے اس کے چاہتے ہی ویڈ اپنے موزے اینجل کی گیری ہوئی میچ ٹک نکالتا ہے اور اس کو آگ لگا کر چیمبر کے پائپ کے پاس بھینکتا ہے اس سے پائپ میں آگ لگتے ہوئے سیلنڈر کو لگتی ہے کی انٹینس لڑائی ہوتی ہے جس میں ویڈ کمزوری کی وجہ سے ہار رہا ہوتا ہے فرانسز لاب کو جلتا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر میں لاب آگ لگنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور ویڈ ہیل ہوا وہاں اٹھتا ہے وہ وینیسہ کا ہی سوچ رہا ہے اس لیے اس کو دھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے وینیسہ اپنے اپارٹن بیلڈنگ میں چلی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کھڑا ویڈ بیلڈنگ کی ڈورز میں اپنی شکل دیکھتا ہے وہ پریشان ہوتا ویزل کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وینیسہ اب اس کو کبھی قبول نہیں کرے ویڈ اس کو بتاتا ہے کہ جو شخص اس کا فیس ٹھیک کر سکتا ہے وہ بھاگ گیا ہے ویڈ اپنا فیس صحیح کرنے کے لیے فرانسز کو ٹھونڈنا شروع کر دیتا ہے وہ فرانسز تک پہنچنے کے لیے پورے سال اس کے گینگ میمبرز کو فرانسز کی انفرمیشن کلیر ڈھونڈتا ہے اور انفرمیشن نہ دینے پر مار دیتا ہے بہت کوشش کے بعد بھی اس کو فرانسز کے بارے میں کوئی خاص انفرمیشن نہیں ملتی فائنلی ڈیڈ پول دریکروٹر کو ڈھونڈ لیتا ہے ویڈ اس سے فرانسز کا پوچھتا ہے اور انفرمیشن ملنے پر مووی کے سٹارٹ وال انڈین ڈرائیور کے ساتھ ہی اس لوکیشن پر جاتا ہے ادھر فرانسز کے لیب میں جاتا ہے جہاں لوگوں کو انجیکشنز انجیک کر کے چیمبرز میں رکھا جاتا ہے انجل ڈسٹ فرانسز کے زخموں کو سٹیچ کرتی ہے سٹیچ کروانے کے بعد وہ ویڈ کو ڈھونے کے لیے تیار ہوتا ہے فرانسز ویڈ کو ڈھونے کے لیے ویزل کے بار پہنچتا ہے ویزل کسی ویڈ کو جاننے سے انکتار کر دیتا ہے ان دونے کے وہاں سے جانے کے بعد ویزل ویڈ کو کال کرتا ہے اور سب کچھ بتاتا ہے ویڈ کو اسے سے پاپل ہوتا ہے اور ویزل کو ساتھ دی اس کلپ میں جاتا ہے جہاں ویڈیسا جاب کرتی ہے وہاں فرانسز و اینجل ڈسٹ اس کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو فرانسز اسے ویڈیسا کے نمبر سے میسج کرتا ہے جس میں وہ اسے ویڈیسا کو واپس لینے کے لیے بارہ بجے سکریپ یارڈ آنے کا کہتا ہے ان کے آنے کا پتہ چلنے پر فرانسز کے گارڈ سے گرن لے کر نکلتے ہیں جبکہ فرانسز خود ویڈیسا کو بندے ہوئے ایک ائر کیارئر پر کھڑا ہوتا ہے اب یہ تینوں انجل ڈسٹ اور فرانسز کی باقی سولڈر سے فائٹ کرتے ہیں فائٹ بہت ہی دلچسپ اور ٹکرگی ہوتی ہے فائٹ کے دوران ڈیٹ بول اپنا راستہ بنا کر فرانسز تک پہنچتا ہے اور اس سے بھی فائٹ کرتا ہے فرانسز ایک کنٹینر کے ساتھ نیچے گردے نظر آتا ہے جبکہ ویڈ ویڈیسا کو نیچے گرنے سے بچاتا ہے اور سیف رکھنے کے لیے چیمبر میں بند کر دیتا ہے ویڈ فرانسز کو قابو میں کر کے کہتا ہے کہ اب وہ اس کا فیس ٹھیک کرے فرانسز اس پر ہستا ہے اور کہتا ہے کہ اسے باقی ہی لگتا ہے کہ ایسا فیس اب ٹھیک ہو سکتا ہے ویڈیسا فیس اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن اس کی باتوں کے دوران ہی فرانسز کو شوٹ کر دیتا ہے کلوسسی منظر دیکھ کے وہ عمر کرنے لگ جاتا ہے ویڈیسا ان کے پیچھے آتی ہے اور ویڈ اس کو دیکھ کر اسے بات کرنے کے لیے آ گیا آتا ہے تو وہ اسے پانچ کرتی ہے ویڈ پانچ کھانے پر کہتا ہے کہ وہ یہ ڈیزرف کرتا تھا ویڈیسا کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ اس کے لیے رفیر تھا اور وہ اس ڈرس سے ویڈیسا کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا کہ وہ اسے قبول نہیں کرے گی ویڈیسا اس کی شکل دیکھنے کے لیے ماسک اتارتی ہے تو ویڈ نے اپنے فیس کے اوپر ولورین کا ماسک لگایا ہوتا ہے ویڈیسا اس کو بھی اتارتی ہے اور ویڈ کا ریال فیس دیکھ کر کہتی ہے کہ اس سے بس یوز ٹو ہونے میں ٹائنگ لگے گا لیکن وہ اسے چھوڑے کی نہیں ویڈیسا یہاں یہ اپک مووی انٹ ہو چاہتی ہے